شروعات کر رہے ہیں اہم خبر کے ساتھ نربھائیہ کے قصور وار پاون کی آرزی سپریم کورٹ نے خارج کر دی ہے اور پاون نے دراصل واردات کے وقت خود کو نابالک ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اسکول کے سرٹیفیکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے عدالت نے خارج کر دیا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ نربھائیہ کیس میں یہ بھی مجرم تھا اور اس دوران اس نے خود کو نابالک بتایا تھا اور اس نابالک ہونے کے بنا پر وہ اس سزا سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ تمام جو دعویٰ کیا گئے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں پاون گپتہ کیا آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں دراصل فانسک کی سزا مقرر ہو چکی ہے اور کہیں نہ کہیں جو بچنے کے ہتھکنڈے ہیں وہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ان سبھی میں فیل ہوتے یہ سبھی نظر آئے ہیں کیونکہ جس طریقے سے عدالت کی جانب سے لگتار یہ کہا گیا ہے کہ بہت خطرناک ان لوگوں نے جنم کیا تھا اور نربھائیہ کے قصور وار پاون کی اگر بات کی جائے تو اس کی عرضی کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے ہرانا کی پاون نے واردات کے وقت خود کو نابالک ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن وہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا ہے جی پی نڈڈا بی جی پی کے نئے صدر چنے گئے ہیں جی پی نڈڈا نے آج بی جی پی صدر کے لیے پرچائے نامزدگی داخل کی تھی اور جی پی نڈڈا کا پرچائے صحیح پایا گیا بی جی پی کی الیکشن افسر رادہ مہنسنگ نے بی جی پی کے نئے صدر کے نام پر رسمی طور سے اعلان کیا جی پی نڈڈا نے اس عہدے پر امیت شاہ کی جگہ لی ہے تو وہیں بی جی پی کی کماند سمحاننے کے ساتھ ہی جی پی نڈڈا کے سامنے دلی اور بیہار اسمبلی انتخابات جیسے بڑے چلنجز ہو گئے جی پی نڈڈا اپنے کلیر کے شروعات اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر کی تھی اور وہیں وہ آر ایس ایس کے لیے کافی سرگرم رکنا ہے چکے ہیں دراصل آپ کو بتا دے کہ نڈڈا کو ریاست اور مرکزی حکومت کے کام کرنے کا لمبا تجربہ ہے جی پی نڈڈا دوہزار بائیس تک بی جی پی کے قومی صدر بنے رہیں گے دراصل آپ کو بتا دے کہ لگاتار اس طرح سے بات کہی جاری تھی کیونکہ امیت شاہ نے کئی سارے چناؤں جیتائیں بھی ہیں اور خاص طور پر اگر ہم بی جی پی کی بات کریں تو بی جی پی کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہوئی ہیں مہت ساری جگہوں پر جب بی جی پی کا پرچم لہ رہا ہے تو اس دوران امیت شاہ ہی بی جی پی کے صدر رہے لیکن اب کیونکہ جی پی نڈا بن گئے ہیں بی جی پی کے صدر تو ظاہر طور پر چناؤتیا بھی ہوگی چیلنجز بھی ہوگی آنے والے وقت میں جو بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پھر چاہے وہ ہم دلی کی بات کریں یا پھر آنے والے وقت میں بحار کی بات کریں تو ان انتخابات کو لے کر بھی ایک کہیں نہ کہیں اگنی پرکشہ سے کم نہیں ہوگی اور یہ بات کر لیتے ہیں دلی کے انتخابات کی دلی کے وزیرالہ ارمین کرجیوال نے آج روڈ شو کیا کرجیوال کا روڈ شو والمی کی مندر سے شروع ہوا اور ہنمان مندر تک روڈ شو میں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان شامل ہوئے کرجیوال کے روڈ شو میں نایاب وزیرالہ منیش سوڈیا سمیت کئی بڑے لیڈران موجود رہی روڈ شو کے بعد کرجیوال نئی دلی اسمبلی سیٹ کے لیے اپنا پرچائے نامزدگی داخل کرنے والے تھے لیکن دیر ہونے کی وجہ سے اب کرجیوال کل نامزدگی کا پرچا داخل کریں گے دسیور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان موجود ہے اور اگر کرجیوال نے جو آج روڈ شو کیا اس میں کافی تعداد میں لوگ بھی نظر آ رہے ہیں دراصل آپ کو بتا دے کہ ستر کے ستر اسمبلی سیٹ پر انتخابات کے لیے پرچائے نامزدگی ہونی ہیں اور نئی دلی اسمبلی سیٹ سے اربین کے اجریوال پرچا بھنیں گے سیٹسفیکشن ہے کہ پانچ سال میں کافی کام کیا اور اگلے پانچ سال بھی مجھے پوری امید ہے کہ دلی کی جنتہ ہم لوگوں کو کام کرنے کا موقع دے گی جو دلی میں وکاس کی گتی اب بنی ہے جنتہ چاہتی ہے کہ دلی اسی طرح سے خوشحال رہے ہیں شاہین باغ نویڈا کا راستہ کھلوانے کے لیے پولیس کے کوشش ہے تیز ہو گئی ہے اور علاقے کے ذمہ دار اور معزز شہریوں سے پولیس کی باتچیت کا سلسلا بھی جاری ہے علاقے کی امن کمیٹیوں کے ساتھ بھی پولیس کی میٹنگ ہو رہی ہے ایسا قبل شاہین باغ کے لوگوں کے ساتھ پولیس کی میٹنگ ہو چکی ہے ڈی سی پی سمیت کئی بڑے پولیس اہلکار میٹنگ میں موجود تھے شاہین باغ کے کچھ لوگوں کا ڈیلیگیشن ایل جی سے بھی ملاقات کر سکتا ہے ایسا قبل شاہین باغ کے سکولی بچوں کو اپنے سکول میں پہنچنا بورڑ کے ایکزام دینے والے سٹوڈنٹس کو پہنچنا مریضوں کو پہنچنا کیونکہ یہ کافی زیادہ لمبا ہو گیا تو ان کی تکلیف بھی بہت زیادہ پرولانگ ہو رہا ہے تو اسی ویشہ پہ ہم نے دوبارہ سے ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کہ اس بلوکیٹ کو عام ناگری کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ہمارے شاہین باغ کے جو جمعیدار لوگ ہیں جو پردرشن کاری ہیں وہ اس کو بلوکیٹ کو ختم کر کے اسثانیے لوگوں کے پرتی اپنا سہی ہوگ جاتا ہے اسی لئے ہم یہ باتچیت کرنے کے لیے پریاست کر رہے ہیں یہی سمباد کرنے کے لیے میٹنگ ہم نے علاقے کے لوگوں کے ساتھ رکھا تھا ان کے ساتھ باتچیت کیا ہے سر کوئی اثر اس کا آپ لوگوں سے دیکھنے کو ملا جو باتچیت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں لوگوں سے دیکھیں دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ باتچیت کبھی بھی بے اثر نہیں ہوتا باتچیت ایک سمادھان کے رستے میں جب کسی کو آگے بڑھنا ہوتا ہے تو باتچیت کرنا ہوتا ہے تو جب ہم لوگ لگاتار یہاں پر ماحول نہیں بگڑنے کا بھی ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ لگاتار یہاں کے لوگوں کے سمبرک میں ہیں اور وہیں دلی کے شاہین باغ میں کچھ کشمیری پندیت بھی پہنچے جہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ وہ شہرت قانون کے حمایت میں ہیں کشمیری پندیتوں نے کہا کہ انیس جنوارے کو کشمیری پندیت اپنے گھروں سے نکالے جانے کی یاد میں نرواسن دیوست مناتے ہیں اور اس دن شاہین باغ میں جشن شاہین منانے کا اعلان کیا گیا کشمیری پندیتوں نے بھی اسٹیج پر تقریر کی اور اپنا موقف رکھا انہوں نے منج سے سرکار سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ باہر کے لوگوں کی حفاظت کرنا چھ بات ہے لیکن ہماری حفاظت کب ہوگی تقریر کے بعد کشمیری پندیتوں کی حمایت میں دو منٹ کا مان بھی رکھا گیا مجھے پوری وشواس ہے آپ لوگ ہماری آواز بنیں گے آپ ہمیں حق دلائیں گے جو ہمارے آج تک جتنے قتل ہوئے ہیں یا قاتل ہوئے ہیں آج تک ان کے اوپر کبھی بھی جسٹس نہیں نہیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے بارتی جنتہ پارٹی درمتہ بھنڈیا سرکار سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ نے سی اے کانوں کو لائیا بہت اچھا کیا پر یہ پہلے گھر والے لوگوں کو تو بسا دیتے ہیں جو گھر سے بستان پر دیں پچھے تیس سال سے بجنور میں بیس دسمبر کو سی اے اے کے خلاف ہوئے پرتشدد مظاہرے میں مارے گئے دو لوگوں کے اہل خانہ سے ایس پی لیڈر اور سابق ایم پی دھرمین ریادہ نے ملاقات کی اور پانچ پانچ لاکھ روپے کے چیک محلوک کے اہل خانہ کو سوپے ہیں اس کے ساتھ ہی ایس پی لیڈر نے مظاہرے میں زخمی ہوئے شخص کے گھر والوں کو پچاس ہزار روپے کا چیک سوپا ہے ایس پی لیڈر دھرمین ریادہ نے کہا ہے کہ سماجوا دیپارٹیو فرنڈ کے جانب سے محلوک کہلے خانہ اور زخمے کو یہ رقم دی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر مظاہرے میں اور بھی لوگوں کو جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے بھی وہ ایس پی صبر سے مل کر امداد درخم دلوانے کی مانگ کریں گے سی اے اے کی مخارفت میں شاہین باغ میں روڈ کے بند ہونے پر دلی اقلیتی کمیشن کے صدر ڈاکٹر زفرال اسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شاہین باغ کا روڈ پوری طرح سے بلوک نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تحریک کی حمایت بھی کرتے ہیں اور خواتین کو جد و جہد کیلئے بھی سلام کرتے ہیں لیکن راستہ مکمل طور پر بلوک ہونے سے لاکھ لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا ایک طرف کا راستہ کھول دینا چاہیے تاکہ عام دورفت کے لیے لوگوں کو دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کے پریشانے خاتم ہو جائیں اور ہم اس پہل کرنے کو تیار ہے سی اے اور اینار سی کی مخالفت میں شاہین باغ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مظاہریں ابھی بھی جاری ہے شاہین باغ ان تمام جنگوں کا ایک مرکز بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ دلی مائنورٹی کمیشن کے شیئرمن ڈاکٹر زفر الاسلام موجود ہے سریعہ بتائیے کہ شاہین باغ میں چونکہ آپ وہی رہتے بھی ہیں کئی لوگ اس طرح کی شقایت کر رہے ہیں کہ جام کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی بھی ہے آپ لوگوں کی بات بھی کبھی ہوئی کیا کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے کم سے کم جو جام کی یہ دکت ہے کہ ٹریفک بند ہے اس کو ایک طرف سے کھلوائے جائے جو بھی تمام چیزیں کیا آپ لوگوں کی بات چیت رہی ہے سب سے پہلے تو میں شاہین باغ میں جمع ہونے والی عورتیں جو ہماری بہنیں و مائیں ہیں ان کو سلام کرتا ہوں انہوں نے ایک بہت زبدس مثال قائم کیے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کے بعد ایسی مثال کوئی قائم نہیں ہوئی بلکہ شاید اس سے بھی بڑی ہے لیکن انگریزوں کے زمانے میں جمع ہونا اس طرح سے جاہے کتنا مشکل تھا لیکن لوگوں نے بہت قربانیاں دیتی ہیں اور آج آزادی کے ستر سال کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ شاہین باغ نے دلی میں اور دلی کے باہر بھی میں سمجھتا ہوں پہچاس ساٹھ جگہ پہ شاہین باغ کے نام سے مظاہرے ہو رہے ہیں اور جو ہزاروں جگہ ہو رہے ہیں وہ الک سے تو یہ ایک مثال قائم ہو گئی ہے لیکن اسی کے ساتھ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ایک الک چیز ہے ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گورنمنٹ پہ دباؤ برقرار رکھیں اور اس غیر قانونی اس ظالم قانون کو بدلنے کے پوری کوشش کریں لیکن اگر اس میں ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا بھی خیال رکھیں یہ میرا بھی خیال ہے اور میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی بہت سے ان کا خیال ہے کہ چونکہ وہ سریدہ گہار کی جو روڈ ہے وہ کافی چوڑی روڈ ہے وہ دو طرف چلتی ہے آنے والوں کے لیے الگ ہے اور بیچ میں ڈیوائیڈر ہے اور جانے والوں کے لیے الگ ہے تو جن لوگ کی مظاہرہ کر رہے ہیں بالکل کریں اور جب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا تب تک کریں لیکن وہ ایک طرف کر لیں سڑک کے ایک طرف کر لیں اور سڑک کے دوسری طرف جو ہے جس طرح سے جامعہ میں کیا ہے لوگوں نے کہ بیچ میں ایک طرف انہوں نے ایک کر رہے ہیں اور بیچ میں ڈیوائیڈر ہے اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے ایک رسی سے ایک ڈیوائیڈر ایک بنا دیا ہے جس سے کہ گاڑیاں آ رہی جا رہی ہیں پریشانی نہیں ہو رہی ہم بھی وہی سے روزانہ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ کریں گے تو اس سے ان کی گوڈویل کا اضافہ ہوگا اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کو سیکیورٹی گوڑا کے بارے میں پریشان ہے تو کوئی بچوں کو کھڑا کر دیں جو کہ مستقل دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ آنے والے کوئی گربن نہیں کوئی کر دے لیکن جو لاکھوں لوگوں کو تکلیف ہو رہی اس لئے کہ وہ ایک ایسی روڈ ہے جو کہ دلی کو یو پی سے اور یو پی کو دلی ہریانہ اور گڑگاں وغیرہ سے جوڑتی ہے اس لئے وہ بہت ہی اہم روڈ ہے اور اس لئے بہت سے لوگوں کو شدید پریشانی ہو رہی ہے اور ڈین ڈی وغیرہ سے جا کر کے ان کو یا پہلی اکس ادام کے طرف سے ہو کر کے ان کو دوسرے راستے لینے پڑتے ہیں جسے دوسرے علاقے میں کافی کنجیشن پیدا ہو جاتا ہے اس لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ یہ لوگ اپنے مظاہرے کو سڑک کے ایک طرف کریں اور دوسری سڑک کو کھولنے شکریہ بات کرنے کے لئے تو ڈکٹر زفر علیہ السلام صاحب جن کا یہ کہنا ہے کہ آپ مظاہرہ کیجئے لیکن دوسرے کو پریشانی نہ ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے کیمران ورونت کے ساتھ زیمیرہ کے لیے دلی سنگھ میں شویبرہ صاحب اور آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں بی جی پی ہیڈ کوارٹر جہاں پا جی پی نڈا جب منتخب کیا گئے تو اس کے بعد دیکھے گا بدھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بی جی پی کے بڑے لیڈران ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں دراصل آپ کو بتا دیکھ کہ امیت شاہ کے بعد اب کیونکہ جی پی نڈا صدر ہو گئے ہیں بی جی پی کے لہٰذا وہاں پر اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ میں اس شاہ بھی موجود ہے اور دیکھے گا یہ بہت بہت امدہ خوبصورت تصویر کے ایک صدر جو رہ چکے ہیں اور دوسرے جو بن گئے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے راجنات سنگھ جسے نے بھی دن کروں گا وہاں نو نرواشی تردیش جی کا ابھی دن دن کریں راجنات سنگھ اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے اگر بات کریں تو نیتنگٹکری صاحب تھے انہوں نے بھی اسٹقبال کیا ہے آدھڑی شیورا شنگ چوان جی سے نیویدن کروں گا وہ مانی نردہ جی کا ابھی دن کریں آدھڑی تھاوچن گلو جی کینجری منتری سے نیویدن کروں گا وہ آدھڑی جیپی نردہ جی کا ابھی دن کریں پارٹی کے سنگھٹن کا پورا چنوان کا دیکھ نربان کرنے والے ایسے آدھڑی ع ذوڑی رادہ مشان جی سندہ چونگہ کا ابھی جیپی نردہ جی کا ابھی cubic اگر اگر موسیقی موسیقی مجھ پر ہمارے پرمکھ nenیتاغن اور اپستیس سبھی کارے کرتا بھائی اور بہنوں آج بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پارٹی کے ایک بہت ہی لوک و پریہ کارے کرتا جنہوں نے بہت چھوٹی جگہ سے کام کی شروعات کی ہے اور کارے کرتا کر کے انہیک جمعیداریاں یشوشی روپ سے پار کی ہے ایسے جگت پرسط ندہ جی آج ہمارے پارٹی کے عدیقش بنے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے پارٹی کی یہ وششتہ ہے کہ کارے کرتا کے روپ میں چھوٹے ستر پر کام کرنے والا ہمارا کارے کرتا بھی اس پارٹی کا عدیقش بن سکتا ہے یہی ہماری پارٹی کی سب سے بڑی وششتہ ہے نڈہ جی نے سنگٹن میں جو بھی جمعیداری ملی اس کا بہت اچھے طریقے سے بہن کیا ہے ہمارچل پردیش سے اپنے کارے کا شبارمب انہوں نے جرور کیا ہے پر جب میں عدیقش بنا تب میں نے وشش روپ سے ان کو انہروت کیا تھا کہ آپ دلی میں پارٹی کا کارے کرنے کے لئے آئیے اور جنرل سیکیٹری کے روپ میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پارٹی کے سنگٹن کا کام کیا لگاتا اور انیک راجوں میں وہ سنگٹن کے لئے سمپر کرتے رہے اور سنگٹن کے وستار میں بھی ان کا بہت بڑا یوگدان رہا آج ہمیں سب کو خوشی ہے کہ ایسی ہمارے بیچ کا ایک لوگ پر یہ کارے کرتا آج اس پارٹی میں عدیقش پت کی جمعیداری لے کر ہم کو مارگ درشن کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ اس پت پر وہ نشچت روپ سے آرود ہے اور اس لئے ہم سب کو وہ پرینہ دیتے رہیں گے میں وشش روپ سے دھنیوات دوں گا کہ پچھلے پاس سال میں ہمارے پارٹی کو وشوکی سب سے پارٹی بنانے میں اور لگاتار پارٹی کے بستار کرنے میں بھی ہمارے پروا ادھیکش اور ہمارے دیش کے ورطمان گروہ منتری عمید شاہا جی نے بھی پارٹی کی بہت اچھی سیوہ کی ہے میں عمید جی کا بھی ان کے کارے کے لئے وشش روپ سے ابھندن کروں گا اور نڈہ جی کو میں بہت بہت شبکامنہ دیتے ہوئے یہی بشوات دلاؤں گا کہ ہم سب کارے کرتا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس پرکار سے پارٹی لگاتار آگے آگے جا رہی ہے پردھان منتری جی کے نیتروتو میں دیش کا بھی وکاس ہو رہا ہے اور ہمارے سنگٹن کا بھی بستار ہو رہا ہے میرا وششواس ہے کہ نڈہ جی کا یہ ششوی نیتروتو بھوشش میں ہم سب کو اچھیت مارگہ درشن کرے گا اور پارٹی کے بستار میں پارٹی کو اور آگے کی اچھائی پر پہنچائے گا یہی وششواس وقت کرتے ہوئے اور نڈہ جی کو بہت 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 بڑھائی دیتے ہوئے میں اپنی بات سماپ تک کرتا ہوں دنے ماتے ہیں پارٹی کے پورو راستی ادھیاچھ بھارت سرکار کے رکشہ منتری آدھینی راجنہ سنگی سے نیویدن کروں گا کہ دیش بر کے کار کرتا ہے ان کو اپنا ادھ بھو دن دے بھارت کے اششوشوی پردھان منتری آدھینی نرندر بھائی جی موڈی اور ہمارے نو نرواچی تراثتی ادھیاکش سریمان جگت پکاچی نڈھا نیوڑتما ندھیکش سریمان امید بھائی شاہ پردھے اڈوانی جی پردھے جوشی جی اور پورو راستی ادھیاکش سریمان نیتن جی گھٹ کری اور یہاں موجود میرے سبھی کار کرتا بہنوں یوں بھائیوں آج ہمارے جگت پکاچی نڈھا ہم لوگوں کے ادھیاکش نرواچیت ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ سبکامنا دینا شاہتا ہوں کہ نڈھا جی آپ کے نیترت میں بھارتی جنتا پارٹی کارگل سے لے کر کنڈیا کماری تک جتنے بھی راجی آتے ہیں سبھی راجیوں میں بھارتی جنتا پارٹی کی ویجائے پتا کا فارانے میں کامیابی حاصل کریں